میں یہ آپ سب کو خاص نصیت سمجھیں وسیعت سمجھیں یہ گیرے سے باندھ لینا ہے کہ سرکارِ آلہ حضرت رحمت اللہ علی کی تحقیقات پر اپنی اقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے اور اگر کوئی گھوڑے دوڑانے والا ملے اس کے پیشے جانا نہیں ہے آلہ حضرت کی تحقیقات ہمارے لئے حرف آخر ہیں اور ان کی ہر بات قرآن و حدیث کے مطابق اسی لئے تو ان کی تحقیقات پر آنکھیں بند ہیں آلہ حضرت کی تحقیقات پر ان کی جو بھی تحقیقات پر قرآن و حدیث کے مطابق ہے اپنی گھر کی بات نہیں ہے قرآن و حدیث سے کوئی بات ان کی تکرانے والی نہیں ہے اتنے بڑے علم مفتی اور اتنے بڑے مطبع پائے کے ولی بزرگ آشی کے رسولت ہے اس لئے ہم نے داداون پکڑ کے آنکھیں بند کر لی ہے انشاءاللہ یہ میں جنت ہی میں لے جائیں گے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتخذوا احبارہم برہبانہم اربابا من دون اللہ یہود و نصارہ نے اپنے احبار یعنی علماء کو اور رہبان اور صوفیوں اور جوگیوں کو رہبوں کو رب مان لیا تھا اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر تو یہ بابوں کو ماننے والے کون ہوتے ہیں یہود و نصارہ کے یہ ٹریک ہے اور بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے میری امت میں وہی خرابیے پیدا ہوں گی جو اگلوں میں پیدا ہوئی صحابہ نے پوچھا کیا یہ اگلوں سے مراد یہود و نصارہ آپ نے فرمایا اگر وہ نہیں تو اور کون لوگ مراد ہیں اس کونٹیکش میں ایک ضعیف روایت بھی ہے ترمزی کی لیکن کچھ محدثین اسے صحیح کہتے ہیں اور ہم جن کے لیے پیش کر رہے ہیں ان کے نزدیک بھی یہ روایت صحیح ہے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اسلام تک قبول کر لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن قرآن کی ایک آیت مجھے بڑی کھٹکتی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو اپنے صوفیوں جوگیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقاولے پر تو یا رسول اللہ ہم اپنے علماء کی پوجہ تو نہیں کرتے تھے تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ کیا تم اپنے علماء اور اپنے جوگیوں کی باتوں کو بغیر دلیل کے کہ کتاب و سنت میں کیا لکھا ہے تمہارے انبیاء کی تعلیمات میں مان لیا کرتے تھے ان کی شریعت کی حلال کی بھی چیزوں کو حلال اور حرام کی بھی چیزوں کو حرام نہیں مان لیا کرتے تھے ان کا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا تو فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے شریعت کا مالک اور اختیار والا کون ہے اللہ جب آپ یہ اختیار مولویوں کو صوفیوں کو جوگیوں کو دیں گے تو گویا کہ آپ ان کو رب کے مدد مقابل لے کر اور اس کی سپورٹ میں درجنوں آیات قرآن حکیم میں موجود ہیں مسئلہ نمبر سیونٹی ون اے ہے میرا بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج جس کے اندر میں نے یہ ساری آیات ڈیکٹیل کے ساتھ کور کی ہیں کہ قیامت والے دن لوگ روئیں گے کہ اللہ ہم اپنے بزرگوں اور بابوں اور اپنے بڑوں کے پیچھے چلے جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَعُدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيِّ اس دن ظالم شخص اپنا ہاتھ تو واقع ہوں میں ڈالے گا ایسا حران ہوگا بزرگوں کے پیچھے میں رگڑا گیا میں نے تو یہ سمجھا تھا انہوں نے مجھے چھڑانا ہے یہ تو خود ہی ادھر جا رہے ہیں کہے گا کہے گا ہائے افسوس کاش میں نے رسول اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا دیکھ لیں وہی بیماری رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا یا ویلتا ہائے افسوس لئیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش میں نے فلان بزرگ کے ساتھ فلان شخص کے ساتھ فلان دوست کے ساتھ دوستی نہ گانٹی ہوتی اس کے بیچے میں بیڑا گرک ہو گیا میرا اور وہ کیا لقد اضلنی عن الذکر بے شک اس نے میرے دوست نے تو مجھے گمراہ کر دیا اس الذکر قرآن سے اِنَّا لَحْنُ نَدْضَلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ بعد اِذْ جَاءَنِ بعد اس کے کہ وہ حق میرے پاس آ چکا تھا وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولَا اب اللہ نے شیطان کہہ دی ہے بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کو بے یارو مددگار چھوڑنے والا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي اِنَّا قَوْمِ اتَّخَذُوهَا ذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورَا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے جس کی شکایت امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں اس کی شفاعت کون کرے گا وَلِعَضُ بِاللَّهِ تعالی اللہ کی پناہ میں آتے ہیں دوسرا موقع سورة الاحذاب کی آیت نمبر 66 اور 68 یَوْمَ تُقَلَّبُ وجُوهُمْ فِي النَّار جب قیامت والے دن ان کے چہرے آگ پر تلے جا رہے ہوں گے يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَتَعْنَا اللَّهَ وَأَتَعْنَا الرَّسُولَةَ یہ کہیں گے ہائے افسوس کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اس کے رسول کی کی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم وَقَالُوا رَبَّنَا اِنَّا أَتَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَانَا اے رب ہمارے ہم نے تو دنیا میں اطاعت کی تھی اپنے سادت مند لوگوں کی بڑے بڑے نورانی چہرے والوں کی یا اللہ ہمیں گمراہ کر دیا تھا دنیا میں تو کہیں گے یا اللہ کچھ نہیں ہو سکتا تو ایک ہماری ریقویس ذرا سن لی ربنا آتِہم دعفین من العذاب وَالْعَنْهُمْ لَانَنْ قَبِيرًا اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے اور ان پر بڑی لانت کر چلو اب دنیا میں ہم تو نہیں جا کے بچ سکتے لیکن انہوں نے جو ہمارا بیڑا غرر کیا ان کو دگنا عذاب دے یہ وہ دوزگی کہہ رہے ہوں گے ہمارے بزرگوں کو جو یہاں ان کے ناموں پر لڑ رہے ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ وہاں کہیں گے یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے ان پر بڑی لانت کرمات جن کی وجہ سے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دامنے کرم چھوڑ دیا تھا تو بھائیو اس دن آنے سے پہلے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دامنے کرم ان کو تھام لیں اور ان سے اعلانیں براد کر لیں ادروائز بیڑا غرق ہونے والا ہے